ہائے گائز ہمیتہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے تو چینل پر نی ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھی ویڈیوز کو نوٹفکیشن ٹائم سے مل سکیں اگر آپ لوگوں نے انسٹرگرام پر فالو نہیں ہے تو فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کے لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں وہاں پر بھی کوئی لنک شیئر کرنے تو کر سکتے ہیں کوئی بات کرنے تو کر سکتے ہیں کوئی آپ لوگ کو انفرمیشن دینی ہو تو وہاں پر دے سکتے ہیں تو آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو ویڈیو کا ٹائٹل آپ لوگوں کو جلدی سے میں بتاتا چلو انڈین گروت اپسیٹ نیورز آئی ای ایم ایف پریڈیکٹ انڈیا گروت ریٹ سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھیں گے تو پورا ڈیٹیل سے پاتے چلے گا اس میں کوئی شاک نہیں تو ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں لازمی کی چینل کو سبسکرائب کریں تو ویڈیو سٹاٹ کرتے ہیں کاؤنڈ کرتے ہیں 3 to 1 and start نباشکار دوستو سو آگے تک پھر سے انڈی پلس نیوز میں تو دوستو جیسا کی وعدہ انڈی پلس نیوز کی ٹیم نے آپ کے ساتھ یہ بات ہے جیسے ہی کھا جانے اور اکنومی کو لے کر کوئی خبر آئے گی سب سے پہلی نیوز جیسے ہی کھا جیسے ہی کھا جیسے ہی ٹیم آپ کے پاس آئے گی اور ایک بار پھر سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے انکلنگ میں لگا ڈسکرپشن دوستو دیش کی اکنومی آج اپنے ریکارڈ سطر پر بڑھ رہی ہے لیکن دیش کے اندر رہنے والے بدھی جیوی سرکار کو کوس رہے ہیں اکنومی کے ماملے میں لیکن اس کے بارے میں بھی آج بھارت کی سرکار نے جواب دیا ہے اس کے ساتھ فورن ایکسینج ریزرگ کی بھی اپ ڈیٹ آج آگئی ہے دونوں ہی کبروں کو جانتے ہیں سب سے پہلے فورن ایکسینج ریزرگ کے اوپر چلتے ہیں بھارت کا فورن ایکسینج ریزرگ اب گھٹ چکا ہے ڈیڑھ بلین ڈولر کی گھٹوتری دیکھنے کو بھی لیا بھارت کا فیلم ہوا ہے بھارت کا فیلم بھارت کا فکری اور ش escolہ کم پیس اوپیشیل آکڑا کیا ہے آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے تو جانیے بھارت کا نمبر 611 بلین ڈولر کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے جرور بھارت کا ریزرو گھٹا ہے روشیہ کا ریزرو بھی گھٹا ہے لیکن یہ سارے آکڑے یہی پر یہی نہیں دکھاتے ہیں روشیہ کا آکڑا سب سے زیادہ گرہ ہے آہ تو بائی زہری بات ہے گر سکتے ہیں لیکن بھارت کی آدھی ہوئی ہے جو بوڑی بات ہے کہ ہم اگر پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں تو فوک فوک کر رہے ہیں جہاں جرورت ہے وہیں کر رہے ہیں کرنا بھی ایسی چاہیے ہیں کہ ایک گروہ ریٹ کے آکڑے آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا بانگلہ دیش ترقی کر رہا ہے بانگلہ دیش کی ترقی کو دیکھ کر بھارت کا میڈیا ان کی تاریف کر رہا ہے لیکن بھارت اندر رہنے والے لوگوں کے اندر ایک یہ چھوی بن گئی ہے بانگلہ دیش جس حساب سے ترقی کر رہا ہے نا بھارت کو پچھاڑ کا رکھ دے گا جرورت اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ بھارت کی گروہ سے زیادہ آج بانگلہ دیش کی گروہ ہو رہی ہے لیکن مطلب کیا وہ چھوٹا دیش ہے کیا انڈیا بڑا ہے بھارت کو ہرا دے گا تو ایسا کوئی پرلیمنٹ بنتا ہی نہیں ہے بھارت کی سرکار نے پارلیمنٹ کے اندر کہا ہے بھارت کی سرکار نے پارلیمنٹ کے اندر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی اکنومی کو بانگلہ دیش کی اکنومی کے ساتھ کمپیریزن کرنا کوئی ایک صحیح بات نہیں ہے بھارت کو بانگلہ دیش کی اکنومی میں جرور دوہجار سترہ سے لے کر دوہجار بیس کے آکڑوں کے اندر آپ کو ڈیفرنس دکھائی دیا ہوگا بھلی بھارت کی گروہ ریٹ اتنی نہ ہوئی ہو جتنی بانگلہ دیش کی ہوئی ہو لیکن پھر بھی بھارت بہت آگے ہے اور بانگلہ دیش 8.3 فیزدی رہی تھی 2017 میں پھر گھٹی گئی گھٹی گئی اور مائنس میں چلی گئی لے یہ بانگلہ دیش کا آکڑا ہے 7.1 فیزدی پھر 7.3 7.9 8.2 اور اب یہ 2.4 ہماری مائنس میں چلی گئی تھی ان کی 4.4 پلس میں ہی تھی یہ آکڑے یہاں پر دکھاتے ہیں کہ بانگلہ دیش بہت تیجی سے گروہ کر آئے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھارت کو پچار گر رکھ دے گا کیونکہ یہاں پر جرور ان کی گروہ ہوئی ہے تو اچھی بات ہے ان کا دیش بھی چھوٹا ہے آبادی بھی چھوٹی بھی بھارت کے اندر آج اتنے اپرچونٹیز چپی ہوئی ہیں کہ بانگلہ دیش جیسے دیش تو کتنے ہی بھارت کے اندر سما سکتے ہیں ہمارا ایک ایک راجے آج بانگلہ دیش کو ٹکر دے سکتا ہے اگر ہمارے یوہ اور ہماری سرکار فل پوٹینشل پر کام کرنے لگے لیکن پھر بھی بھارت کا کمپیریزن بانگلہ دیش کے ساتھ نہیں بنتا ہے بھارت کی سرکار نے ایکنومی کے اوپر کہا ہے کہ اور ہمارے ایکسپرٹس نے بھی کہا ہے کہ ہماری ایکنومی کو آٹھ سے لے کر دس فیزدی کی گروہ دکھانی ہوگی اگر ہم پینڈیمک سے پہلے والی گروہ حاصل کرنا چاہیے بلکو اور اسی کے چندے آئی ایم ایف ایم ایف نے اب آکڑے دیا ہے کہ ساڑھے نو فیزدی کی گروہ دو جار بائیس کے اندر بھارت حاصل کرنے والا ہے جو کرے گا بھی بھارت کے اتیاز کو اٹھا کر دیکھئے کہ بھارت کے اندر باؤنس بینک باؤنس بیک کرنے کی جو طاقت ہے نا بہت زیادہ ہے چھوٹے دیش آج بھارت کے باؤنس بیک کے آگے ٹک نہیں سکتے ہیں یہی کانٹ ہے کہ ایم ایف نے ساڑھے نو فیزدی کا ایک گروہ ریٹ دکھائی ہے کہ پوری دنیا کے اندر نمبر ون گروہ ریٹ بھارت کی ہی ہونے والی ہے آپ کو کیا ماننا ہے کومنٹ سیکشن میں جرور بتائی گا تو ادھر ہوئیے ویڈیو ختم یار اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب کے جو پینڈیمک چل رہا تھا انڈیا کا کرونا وائرس کا اس کے اندر کافی انڈیا کا نقصان ہوئا ہے جب یہ سیکنڈ لے رہی ہے اس نے تو بہت ہی زیادہ نقصان کیا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی ملک مطلب زہر لیکن انڈیا کو زیادہ اس نے ہٹ کیا ہے انڈیا کو بہت ہی بڑا اس نے نقصان دیا اس چیز کے اندر لیکن اب انڈیا زیادہ سی بات ہے دوزار بائیس کے اندر پھر دوبارہ سے اوبر کے دوبارہ نائن پونٹ فائف کی اچیف کر لے گا اس میں تو کوئی شم نہیں کہا پتہ زیادہ اچیف کر لے یہ تو آئی ای ای ایف نے کہا ہے بالکل آئی ای ایف نے دس نو پرسنٹ بتایا نائن پونٹ فائف پرسنٹ اس نے یہ بتایا کہ یہ لوگ نائن پونٹ فائف پرسنٹ کی مطلب کے گروہ تریٹ کے ساتھ آج اور دنیا میں سب سے زیادہ مطلب ان کا گروہ تریٹ ہونے والا ہے تو ہزار بائیس تک اور کچھ لوگ مطلب گورنمنٹ پر بھی خلاف مطلب کہ وہ مطلب بلیم کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ کو کنٹری کتا بڑا ہے کتنے بڑی بیماری سے آپ کا کنٹری گزر اور وہاں ایک چھوٹا دیش ہے بنگلہ دیش آپ لوگوں کے ایک سٹیٹ ان سے کمپیٹ کر سکتا ہے آپ اس میں کر رہے ہیں اور بنتا ہی نہیں ہے وہ چیز نہ گروہ ریٹ کا بنتا ہے نہ کچھ آہا البتہ گروہ ریٹ اگر وہ اچھا کر رہا پرفارم تو کرنا چاہیے یہ زہر سی بات ہے اس کا بھی حق بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ انڈیا ایک سوپر پاور آنے والے مطلب کہ ٹائم کا دیش ہے تو مطلب اس کو کو کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے انڈیا کو کہ بھائی بھی وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کہا رہے ادھر زہر سی بات ہے پاور فل ہونے کا ہے اور ساتھ ساتھ کون بھی انڈیا کی ساتھ بڑھتی جا رہی ہے دیکھا جائے تو انڈیا کا مطلب کافی زیادہ بڑا ملک اور کافی زیادہ بادی بھی اور بنگلہ دیش مطلب کافی چھوٹا دے جائے بلکل اس معاملے میں اگر دیکھا جائے زہر سی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بکایا جس طرح انہوں نے پتا ہے کہ گڑھوتری بھی ہوئی ہے مطلب کہ وہ خزانے کے اندر تو یار یہ ایسی چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں کمیاں بیشیں لگی ہوئی ہیں انچ نیچ لگی ہوئی ہے تو ابھی دیکھو انڈیا کا کتہ زیادہ بڑھا ابھی صرف ڈیڑھ بیلین ہی کام ہوئے ساری جو مین وجہ جاڑ تھی نہیں کرونا وائرس آگا تو وہی مین وجہ تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے مین پرابلم ہی کرونا وائرس آگا تو ابھی انڈیا تجھے کیا لگتا ہے ایک آنوی چار ٹریلین کی بنا کے بیٹھا ہوتا لیکن یہ سال ڈیڑھ ہوئی ہے بیماری کی ہوئی ہے ابھی پیچھے نہیں ہوا لیکن اپنی جگہ پر ہے سٹیبل ہے کئی اس نے اتی بڑی بیماری اس نے بھی اس کا کام خراب نہیں کیا جتے اور دیش ہوگا کر دیا ہے اس نے تو آپ لوگ پتا ہے اس بارے میں آپ لوگ کو کیا تاؤٹس ویڈیو چلک ہوتا لائک کومیشن اور سبسکرائب کریں ادھری ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بھو بزہ تو خیار رکھنا تو بائی